بریک کے بعد خوشحامدید بریک سے پہلے ڈاکٹر راگب نعیمی صاحب بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ایسا میکنزم جو ہے اڈاپٹ کرنے کے ضرورت ہے کہ یہ سارے خورترین عصاف اور یہ جو قربانیوں کا سلسلہ ہے ان کو اپنی ذاتی زندگیوں میں رائج کیا جا سکے تاکہ بہترین اور مثالی معاشرہ قائم ہو سکے بریکن صاحب آپ اپنی بات میں چاہوں گا کمپیٹ کرنے دیکھیں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی مختلف کمیوں کے نشاندہی کی جن میں سے ایک بڑی اہم چیز حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیا جانا ہے اب صرف اس نکتے کو لے لیجئے ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے معاشروں میں ایسے افراد جو کہ اقتدار میں ہیں اور جو ان کے آلائز ہیں اور وہ جو کہ مختلف عددار حکومت اور افسران ہیں وہ کس طریقے سے ایسے معاملات کو اپنے لئے جائز قرار دے دیتے ہیں جو کہ ایک حکومت کے عددار ہونے کی حیثیت سے ان کے لئے روا نہیں ہے ان کے لئے جائز نہیں ہے اور کس طریقے سے وہ چیزوں میں رد و بدل کرتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اس عمل کا اثر معاشرے کے اوپر کس طریقے سے پڑھ رہا ہے ایک معاشرے کے اندر جو اعلیٰ حکومتی احتداروں کے لیول کے اوپر کرپشن پائے جا رہی ہے اور ایک وہ ہے جو کہ پرائیوٹ لیول کے اوپر کرپشن پائے جا رہی ہے کرپشن کسی بھی جگہ پر رک نہیں رہی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اہم نکتے کی طرح اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اس کو جائز قرار دے دیا یہ حالکہ جائز نہیں ہے تو ہمیں اسے لے کر اپنے معاشرے کی طرف دیکھنا ہے کہ ہمیں معاشرے میں کسی بھی لیول کے اوپر اور کسی بھی سطح کے اوپر کسی بھی قسم کی کرپشن ہے اس کو ہم نے ٹولوریٹ نہیں کرنا ہے اسے ہم نے برداشت نہیں کرنا ہے ہم نے اسے منظر عام پر لانا ہے پھر یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جو برداشت ہے جسے ہم ٹولرنس کہتے ہیں جو دوسرے کے نکتہ نظر کو قبول کرنا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ختم ہو گیا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم معاشرے میں مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان ہوتی ہوئی دوریاں نظر آ رہی ہیں کہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا جا رہا ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا دیکھئے ہم کسی بھی طور پر کسی بھی مذہبی گروہ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں بحیثیت پاکستانی اب وہ پاکستان کا حصہ ہیں پاکستان میں وہ اپنا وجود کے ساتھ برقرار ہیں ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کے اسی نظریہ کے تحت وہ بھی اپنے اس نظریہ کے اندر ایک ایسی لچک لازمی طور پر دکھائیں کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو بھی قبول کرنے والے ہوں اور دوسرے بھی انہیں قبول کرنے والے ہوں اسے دبار سے مختلف مذہب اور مذہبی گروہ جو باکستان میں رہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ جائیں اور یہ کیوں ضروری ہے اس لئے ضروری ہے کہ عامت الناس کو عام پبلک کو ان معاملات کی نذاکت کا پتہ نہیں ہے اور بسا اوقات پبلک اپنے زام میں اپنے گمان میں ایک بہت عام چیز کو بہت اہم بنا دیتی ہے اور بہت اہم سے چیز کو بہت عام کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں اگر معاشرے میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے خلفشار پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے پھر رکھ نہیں پاتا ہے حتی کہ وہاں پہ پھر سٹیٹ ایکسس کو سامنے آنا پڑتا ہے اور وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور جو کہ پورے معاشرے کے فیبرک کے لیے انتہائی نقصان دے ہے ٹھیک ہمارے ساتھ فیاض ملک صاحب ہے جی ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہے آج سارا دن وہ کور بھی کر رہے تھے فیاض ملک سلام علیکم وعلیکم اسلام فاہد صاحب کیسے ہیں آپ فیاض ملک مجھے یہ بتائیے کہ آج تو بڑا خوش اسلوبی سے سیکیورٹی فورسیز نے سیکیورٹی اداروں نے امن و امان بھی برقرار رکھا جمعہ دل مبارک کا حساس دن بھی تھا اوپر سے دس محرم کا دن بھی تھا تو کیا آج سارا دن آپ کی فائنڈنگز رہی ہیں اور سیکیورٹی کے تو بڑے بہترین آج انتظامات کیے گئے تھے بہترین لہور پولیس نے ایک بات پھر ثابت کر دیا کہ وہ کوئی بھی ایونٹ ہو کوئی بھی واقعہ وہ اتہائی پروفیشنل انداز میں جوتی کرنے کے مکمل طور پر احل ہے یوم اشور کے موقع پر شہر کے تمام جلوسوں کو نہ صرف لہور پولیس کی جانے سے بلکہ سیکیورٹی فرانسی کے بلکہ سیکیورٹ پلین کے مطابقی ویژیو میں اشور کے مرکزی جلوس پر آٹھ ایس پیس اٹھارہ دیئی ایس پیس اٹھی ایس پیس اٹھی ایس پیس اٹھائی جاتے تو اور تودہ ہزار سے زیادہ سیسٹروں اہلکاروں کو پائنات کیا گیا مرکزی جلوس کے روس پر موبائل سرویس اور ڈبل سواری کی سواری پر جرتی وقت اندھی مکمل طور پر اس کے علاوہ مرکزی جلوس کے روس پر آنے جانے والے کام راستوں کو بیریئر لگا کر بند کر دی ہو گیا تھا بعد یہ اب آپ کے بتاتے چلوں کہ اس موقع پر سٹیف چٹی اٹھارٹی نے بھی تہم کردار اداع کیا انہوں نے اپنے نبی شہر میں کیمرات تکیتے ان کو پروپر پریقے سے مانیت کیا اور لمحہ بردمح اس کے حال سے انہوں نے آئی تیس سے لے کر لہور پولیس کی جو انتظامی ہے جس میں سیس کی پی لہور اندھیج اپریشنہ ان کو آغاز کیا اور یہی وجہ تک کی قسم کا کوئی نا فشتوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکا آج تمام دن جلوس کے روس کی جو ہے پردائی سکرانی کا تلسلہ بھی جانی رہا جب بھی لئے پوائنٹ پر جو ہوتی جلوس میں آنے والے اداداران جو ہے چیکنگ کا جو عمل کا اپس کو مکمل کیا جس کے بعد جلوس میں داخل ہونے کی اجازت بھی دی گئی اگر میں اپنے پرویشنل کیرگر کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو میں بلا شبہ آج جو ہے لاہور پولیس نے پرویشنل پولیس ہونے کا ثبوت دیا اور کچھ بھی ناخوشگوار باقی کو جو ہے ایک تو انہوں نے اس کو رونما نہیں انہوں نے دیا دوسرا انہوں نے انتہائی پرویشنل انداز میں جو ہے دیوٹی کے فرائد سر انجاب دی یہاں اگر میں لاہور پولیس کا ایک یونٹ ہے ایسٹی رائٹ فورس انہوں نے جب جلوس کے اختصام پر جس طرح آزہ دارانوں کو وہاں سے پت کیا جس پرویشنل انداز میں انہوں نے اپنے لبائی کے قابل تاریف عمل تھا جبکہ لاہور کا جو ہیڈکوارٹر ایسٹی ہیڈکوارٹر کی جانی سے دلگی پر معمول جتنے بھی حالقات اور افتران سے ان کو کھانا مشروبات اور چائے جو ہے وہ بھی ان کی بھی بروقت فرہامی کا جو عمل تھا وہ بھی جاری رہا بلا شبہ آج جو میں آشتور کا جو مرد جلوس تھا اس میں لاہور نے بہترین افورس ہونے کا جو ہے حق ادا کیا ہے سیکھ بہت شکریہ ہے فیاض ملک بہت شکریہ ہے اچھا ڈکٹر باجو صاحب میں یہی بات آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ ذاتی یہ عملی تفسیر کیا ہوگی اسی فلسفہ عشق کی فلسفہ شہادت کی اور آج کے دن کے مناسبت سے عملی تفسیر اگر کوئی پوچھے کہ اس کو عملی طور پر اڈاپٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اور عملی طور پر اسے ذاتی زندگیوں میں رائج کیسے کیا جا سکتا ہے جیسے ڈکٹر نائمی صاحب جو ہے ورہنمائی فرما رہے تھے باجو صاحب دیکھیں فہد بھائی بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کردار کس طرح کا یعنی صرف آپ اس واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے پیچھے آپ نے ایک برپور زندگی گزاری ہے اس برپور زندگی میں عبادت بھی ہے اس برپور زندگی میں ریاضت بھی ہے جہاد بھی ہے اس برپور زندگی میں لوگوں کے کام آنا بھی ہے خدمت خلق کرنا بھی ہے یعنی وہ پوری زندگی اگر ہم عصوہ حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے تو ہمیں بالکل بہو بہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ان کے اندر نظر آئے گا اور ویسے بھی صحابہ ان کے بارے میں اگر آپ اگر نماز کی حالت میں ہیں یا نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ساتھیوں کو جو ہے وہ کس سبر کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنے گھر بنو کہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ اگر ہم تصور کریں آج بیٹھ کے کہ ہمارے ہاں کوئی ایک عام نارمل طبعی موت ہوتی ہے تو ہماری حالت تبدیل ہو جاتی ہے تو اس حالت میں کہ آپ ساٹھ ستر لوگوں کو اپنے رشتداروں کو اپنے قریبی عزیزوں کو اٹھا اٹھا کر ان کی میتوں کو رکھیں اور ان کی اس کیفیت میں اور کس سبر کا مظاہرہ آپ فرما رہے ہوں تو یہ عملی تصویر ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کی بے سبری سے رکنے کی بات کی ہے آپ نے ہمیں سبر سکھائے آپ نے ہمیں استقامت سکھائی آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے ہمسایہ جو ابو لہب ہے وہ آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں کھانا پک رہا ہے اور کھانے کے پکنے کے دوران وہ گندگی پھینک دیتا ہے لیکن آپ برداشت کر رہے ہیں آپ سبر کر رہے ہیں تو حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ایک پورا اکاسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت کی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت کی جناب علیہ المرتضی رضی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے ہمیں اگر تصویر بننا ہے اور اگر ہمیں واقعی یہ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہیں حسین تو ہاں ہمارے ہیں حسین لیکن کس طرح سے آپ ثابت کریں گے آپ بے صبری سے تو یہ ثابت نہیں کر سکتے آپ صبر سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہیں حسین آپ عبادت کریں اللہ کو راضی کریں مشکل ترین وقت میں بھی اللہ کو یاد کریں اللہ پر بروسہ رکھیں اور نتائج کی پرواہ نہ کریں حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم نتائج کی پرواہ نہیں کی اور آپ دیکھیں اپنی جان قربان کر کے آج آپ جردت و استقامت بہادری صبر توقل کا استعارہ بن گئے ہیں آج کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کوئی صاحب ایمان ایسا نہیں ہو سکتا جو حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم سے کٹ کر رہ سکے اسے معاشرے میں رہنا ہے تو حسین رضی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کہنا ہی پڑے گا اس لیے ہمیں اگر عملی تصویر بننا ہے اور واقعتاً اس کردار کو زندہ کرنا ہے تو اس طرف جائیں آپ ان کی باقی زندگی کو بھی پڑھیں آپ اس واقعے کے بارے میں بھی ضرور پڑھیں آپ کے دلوں میں حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ازہد ضروری اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو حسین سے محبت کرتا ہے اصل میں مجھ سے میری محبت کی وجہ سے حسین سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جو ان کے بارے میں بغض رکھے گا یا ان کے بارے میں اپنے دل میں نفرت رکھے گا اصل میں اس کے دل میں میری نفرت ہوگی اس وجہ سے ان سے نفرت کرے گا آپ ان سے محبت کریں آپ ان کا عثمہ جو ہے اس کو اختیار کریں زندگی کو اختیار کریں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پچاس ہزار کے قریب ان کو وظیفہ ملا کرتا تھا اور اس پچاس ہزار یہ بعض روایت میں لکھا کہ ایک لاکھ دینار ہیں وہ ان کو سلانہ ملا کرتے تھے لیکن وہ کیا کرنے ہیں اس سب کو خرچ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں غریبوں یتیموں مسکینوں بیواؤں پر خرچ کر رہے ہیں تو اگر آپ کو کردار حسین کو پسند کرنا ہے اور ہمارے ہیں حسین کا نعرہ لگانا ہے تو آپ کو اس طرح کے وہ اعمال وہ افعال حسنہ جیسے ڈاکٹر نیمی صاحب نے فرمایا کہ ان افعال حسنہ کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اصل میں سچی محبت کا صحیح طور پر ثبوت پیش کر سکتے اور کل قیامت کے دن ہم ان شہداء کے ساتھ جیسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ جو راستہ نے شہداء کا اگر آپ کو ان کا رفیق بننا ہے ان شہیدوں کے ساتھ کڑے ہونا ہے تو ان کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا ان کا عصوہ ان کا ترضی عمل اختیار کرنا پڑے گا اور وہ پوری زندگی ہے یہ ایک واقعہ یقین البہت اہم ہے اس میں بھی بیشمار سبق ہیں لیکن اگر آپ پوری زندگی دیکھیں راتوں کی عبادت دیکھیں جہاد دیکھیں ان کے معاملات دیکھیں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے صحابہ کے ساتھ کس طرح سے رواداری ہے اور کس طرح سے جنابی علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ساتھ جب صلح ہوتی ہے وہ بڑی اہم بات ہے میں اس پہ ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی معاملہ ختم کر دیا تو آپ نے جب حسین رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے توقف اور تامل کے بغیر فوراں بیعت کر لی لیکن جب وہ جرنیل ان کے جو ہیں حضرت ساتھ بن عبادہ کے بیٹے قیس بن ساتھ وہ رک گئے تھوڑی سے تامل کیا تو آپ حضرت حسن فرماتے ہیں یا قیس انہو امامی یہ میرے سربراہ ہے میں نے ان کو سربراہ بنائے لیکن آپ دیکھیں کہ بھائی ہے بھائی نے ایک لمحہ بھی اعتراض نہیں کیا ہمیں بھائی بننا ہے تو حضرت حسین جیسا بنے ہمیں بیٹا بننا ہے تو حضرت حسین جیسا بنے ہمیں رشتہ دار بننا ہے تو اس طرح جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں کو سنبھالا ہے مشکل وقتوں میں بھی اور آپ اپنی بہن کو اپنی آخری نصیت کر رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد جب مجھے شہید کر دیا جائے تو اپنا حال مت خراب کرنا ہم سب کو اصل میں سبق لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب عملی تفسیر کس طریقے سے اخذ کی جا سکتی ہے اور کس طریقے سے جس طرح ڈاکٹر راگم نعیمی صاحب فرما رہے تھے اور رہنبائی فرما رہے تھے ڈاکٹر باجو صاحب نے بھی باتیں کی کہ عملی تفسیر کیا ہونی سائی فاصلہ بزارشی ہے کہ جناب سید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ایک آپ کا وہ کردار ہے جو کرب و بلا میں تشریف حابی سے پہلے کہا ہے جیسا مجھ سے قبل احباب نے یہ اشارت فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی وہ زندگی جو ایک خوشو و خضو کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور عبادت کے اندر ایک وقت بزارتے تھے مثلا آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ میں چال کر کے پیدل سفر کر کے پچیس حج ادا فرمائے تھے اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ان کا پیار تھا اور آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات سے ہمیں پیار ہے تو پھر ہمیں اس نقش قدم پہ چلنا ہوگا تو یہ آپ کے کردار میں ان لوگوں کے لئے جواب بھی ہے جو اس دور میں یہ فتنہ پھیلاتے ہیں کہ نہ بس ایک حج کافی ہے اس کے بعد حج کا کوئی اور ضرورت حج کی نہیں ہے اور اس پیسوں کو وہاں حاج عمرے پر خرچ کرنے کی جائے لوگوں پر صرف کر دی جائے حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ عنہ جیسا کوئی سخی بھی نہیں تھا کیونکہ اس حوالے سے جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ اپنے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ ہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی اور آ کر رز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کچھ چیز عطا فرمائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے مطلق فرمایا کہ ان کو میں اپنی جو ہے وہ حیبت بھی دیتا ہوں اور اپنی بارگاہ سے سیادت بھی دیتا ہوں اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے مطلق فرمایا کہ ان کو میں جرت بھی دیتا ہوں اور سخاوت بھی عطا فرماتا ہوں اب آپ دیکھئے کہ آپ سے بڑا اس دور میں کوئی سخی بھی نہیں تھا جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت عطا فرما رہے ہیں ان سے بڑا کوئی سخی نہیں سخاوت ہوتے ہوئے بھی آپ نے پچیس حج عطا فرمائے اسی طرح ایک مقام پہ جناب اسید امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات پاک آپ مدینہ طیبہ میں گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر سفر اختیار فرما رہے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے وہاں غریب لوگ جو فقیر تھے وہ زمین کے اوپر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو جب آپ نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور جواب کے ساتھ یہ عرض کی کہ اے حسین آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے آپ کو اپنی سواری سے گھوڑے سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا صرف کھانا تناول نہیں فرمایا مختلف روایات میں اور واقعات میں اتا ہے کہ پھر آپ انہیں اپنے گھر بھی لے گئے اور گھر جا کر کے ان کو اچھے کھانے کا احتمام کر کے انہیں کھانا بھی کھلایا آج ضرورت اس چیز کیا کہ امام حسین وہ کہ جنہیں اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جن کے متعلق قرآن عزیز رضی اللہ عنہ وردو آن کی بشارت سنا چکا تھا اس دور کے اندر آپ تشریف فرما تھے جن کے پچپن چھپن سالہ زنگی جو ہے شہر مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ میں حضور کے صحابہ کے درمین گزری بگر امام حسین رضی اللہ عنہ کا کردار ایک عظیم کردار تھا آپ نے جو مثال یہ قیم کی کون فقراء کسا زمین کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھایا آج کون ہے ہم میں سے جو آج ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ حسین ہمارے ایک مدانِ قرب و بلا کے بعد کا جو واقع ہے کہ صبر استقامت عظیمت کیا ہے کہ آپ صبر کیا ہے مسنے ایک شخص رسکے حلال تلاش کرتے ہیں رسکے حلال کو تلاش کرتے کرتے مجھے بریک اک لینے بریک اک لیں گے مفتی انتخاب صاحب کی گفتگو کا سسلہ جاری ہے ڈاکٹر مطیع اللہ باجو صاحب بھی ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد راکب نائمی صاحب بھی موجود ہیں شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے